ماروتی کی چیئرمن آرسی بھارگو نے بڑے ہی صاف سبدوں میں اس چیز کا ویرود کیا جب سرکار نے چھے ائر بیکس کو منیٹری کیا تو جو ان کا جو ترک تھا انہوں نے بولا کہ یہ جو ہماری چھوٹی گاڑیوں کی کوسٹ کو بہت زیادہ بڑھا دے گا ہم لگا تو دیں گے چھے ائر بیک لیکن یہ کوسٹ کو اتنی زیادہ بڑھا دے گا کہ جو عام آدمی جو چھوٹی گاڑیاں خریدتا ہے وہ اس کی پانچ سے باہر ہو جائیں گے بات میں ان کی دم تھا انہوں نے اپنے اس ترک کے سپورٹ میں ایک اور چیز بات بولی کہ انڈیا کے اندر ایک سٹیڈی کے مطابع جب بھی روڈ ایکسیڈنٹس بغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں ماتر آدھا پرسنٹ ہی ائر بیک کی بھومی کا ہوتی ہے ان کو بچانے کی کیونکہ موسٹلی لوگ لگ بگ لگ بگ جو ہے وہ ستر پرسنٹ لوگ جو ہے وہ سیٹ بیلٹ نہیں لگاتے ہیں لگ بگ تیس پرسنٹ لوگ ہی جو سیٹ بیلٹ کا پریوب کرتے ہیں انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر چھوٹی گاڑیاں مہنگی ہو جائیں گی تو لوگ چھوٹی گاڑیاں نہیں خریدیں گے لوگ بھاگ پھر ٹو ویلرز کی طرف جائیں گے جو کی نشت طور پر فور ویلرز کی بجائے تو زیادہ خطرناک چیز ہے انہوں نے ساتھ کے ساتھ یہ بھی بولا کہ آلریڈی ٹونٹی ایٹ پرسنٹ جو چھوٹی گاڑیوں کی سیلز ہے وہ کم ہو گئی ہے بی اے سکس نومس آنے کے بعد میں کیونکہ گاڑیاں کی کوسٹ جو ہے وہ کافی بڑھ گئی ہے یہ صرف مارتی کا مدہ نہیں ہے بلکہ society of indian automobile manufacturers نے بھی سرکار کو اس کو دوبارہ سے review کرنے کے لیے درخواست کری ہے the industry group lobby نے بھی یہاں پر بڑی ہوئی کوسٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو یہ چھے airbag کا implementation والی بات ہے اس کے لیے تھوڑا سا وقت مانگا ہے کیونکہ آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ پچھلے کچھ time سے automobile sector کی جو growth ہے وہ کافی رک گئی ہے تو اس کو تھوڑا سا control کیا جا سکے کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہ جو six airbag والی policy ہے یہ مارتی کا the end ہے کیونکہ مارتی جو ہے وہ جارتر چھوٹی گاڑیاں ہی بناتی ہیں جس کا بھرپور ماترہ کے اندر ویرود کیا ہے بھارگو جی نے انہوں نے صاف صاف طور پر یہ بولا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہماری چھوٹی گاڑیوں سے ہی profit کماتے ہیں بلکہ ہمارا جو main profit ہے وہ بڑی گاڑیوں سے آتا ہے ہمارا اور بڑی گاڑیاں جو ہے مارتی ہمیشہ بناتا رہے گا تو جو اب یہ جو manufacturers اور سرکار کے بیچ میں جو رسا کسی جو چل رہی ہے یہ آئی کہاں سے ہے تو اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کر کے جاؤں گا انڈیا کے اندر روڈ، ٹرانسپورٹ، ویکل سے جڑے ہوئے جتنے بھی کانون وغیرہ ہیں وہ موٹر ویکل ایکٹ کے انترگت آتے ہیں جو کہ 1988 کے اندر بنا تھا لیکن اس کا جو implementation ہے وہ 1 جولائی 1989 1989 کو ہوا اب کیونکہ 1989 کے اندر جو کانون وغیرہ بنے تھے وہ کافی پرانے ہو چکے تھے نئے نئے کانونوں کو لانا بہت ہی جیدہ جروری ہو گیا تھا نئے نئے سیفٹی نومز کو لانا بہت جروری ہو گیا تھا تو اس کے اندر ایمنمنٹ کرنا جیدہ جروری تھا تو ایسے میں سرکار کے ساتھ مل کر کے سٹیٹ ٹرانسپورٹ منسٹرز نے مل کر کے ایک موٹر ویکل ایمنمنٹ ایکٹ بنایا جو کی 2019 کے اندر لاغو ہوا اور اس کے تہت بی ایس سکس کے نومز لے کر کے آئے گئے بی ایس سکس کے نومز کے ساتھ ساتھ جروری ماننی کی راشتری وغیرہ کو بھی بڑھایا گیا یا ویکلز کے اندر کوئی بھی گڑھ بڑی وغیرہ آ جاتی ہے تو ان کو ریکال کرنے کا بھی جو ہے وہ پرستاؤ اس کے اندر لائیا گیا اچھے یہ جو نئے نئے رولز جو آئے ہیں ان کے پیچھے صرف ایک بڑی ہوئی گاڑیاں ہی نہیں ہیں بلکہ نئے نئے ٹیکنولوجی کے اندر بدلاؤ جو ہوا ہے وہ بھی ہے پولیشن کو بھی کنٹرول کرنا تھا روڈ سیفٹی کو بھی بڑھانا تھا جو آپ کی گاڑیوں کا ریجسٹیشن وغیرہ ہوتا ہے اس پروسیس کو بھی چینج کرنا تھا ساتھ کی ساتھ جو گوڈ کیریئرز والوں کو نئے نئے پرمیٹ کے جو ہے وہ طریقوں کے اندر بھی بھی بدلاؤ یہاں پر ضروری ہو گیا تھا تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ 2019 کے اندر لائی گئی اب انہی بدلاؤں کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے 2022 میں کیا کیا گیا کہ ویکل کی جو سکریپ پولیسی ہے وہ لے کر کے آئے گی ساتھ کے ساتھ 6 airbag جو ہے وہ mandatory کرے گئے تو 6 airbag کی جو mandatory والی جو چیز ہے وہ یہاں سے پنپی ہے تو یہاں سے جو ہے وہ رسہ کسی چل رہی ہے سرکار کہہ رہے کہ نہیں یہ ہوگا اور جو manufacturers ہیں وہ ان کو تھوڑا سا time چاہیے logic ان کا بھی ٹھیک ہے اور سرکار کا بھی کہیں نہ کہیں صحیح ہے تو دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے time کے اندر کیا ہونے والا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ساری کی ساری جو چیز ہے وہ سمجھ میں آگئی ہوگی حالانکہ یہ کوئی the end نہیں ہے 6 airbag اگر آ جاتے ہیں تو ماروتی آگے بھی ماروتی کا جو market capture ہے وہ کافی زیادہ بڑا ہے اور ماروتی جو ہے وہ انڈین گھراکوں کو بہت اچھے سے سمجھتی ہے کچھ نہ کچھ وہ بھی علاج لے کر کے آ جائے گی تو آپ لوگوں کو کیسا لگا آج کا ویڈیو آج کی information آپ کو کیسی لگی ایسے ہی بہت سارے informative ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے آتے رہیں گے اور ہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ میں اچھے والا کیڑا ہے automobiles related سچا والا کیڑا ہے تو اس information کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائے ایسے informative ویڈیوز آپ کے لئے بہت سارے آئیں گے تو اس چینل کو subscribe ضرور کر لیجئے اور ہاں اسی message کے ساتھ میں الویدہ کہوں گا کہ اگر آپ four wheeler چلاتے ہیں تو سیٹ بیلٹ جرور ڈالیے گا اگر آپ two wheeler چلاتے ہیں تو ہیلمٹ جرور پہنیے گا جہن جہ بھارت